السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ایٹ 278 کے ریٹر تو کیا حال چال تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم آئی فون میں ویڈیوز کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اس کی کلر گریڈنگ کرتے ہیں یا کیسے سلوموز کو ایڈٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو آنا کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو سلٹ کر لینا ہے اور آج جانا ہے ایڈٹ والے اپشن میں اور ایڈٹ والے اپشن میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو یہاں سے جانا یہاں پہ آپ کی ایک اچھی سی ویکچر ہے ویڈیو میں اس پہ جا کے آپ کو اسے روک لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اسے روک لیا ایسے ہی آپ کو کوئی بھی جانا ویڈیو میں سے ایک سین سلٹ کرنا ہے اس پہ جانا روک کے آپ کو جانا ایڈٹنگ کی طرف بڑھنا ہے تو جار اگر آپ میرے چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتا جانا کیوں کہ میں اس چینل پہ آئی فون کی فوٹو ایڈٹنگ ویڈیو ایڈٹنگ اس کے بعد لائٹ روم کی ایڈٹنگ کیپ کارٹ کے ایڈٹنگ ٹھیک ہے سب ہی کچھ جو اینا آپ کو ایک ہی چینل میں ملے گا تو جار چینل کو سبسکرائب لازمی کرتا جانا سری بٹن ہے بالکل تو چلتے ہیں ایڈٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے فیلٹرز میں تو فیلٹرز میں جو اینا سب سے بیسٹ فیلٹرز ہوتا ہے ہوتا ہے ویڈٹ کا اس کے بعد کافی سارا فیلٹر ہیں ویڈٹ وارم ہے ویڈٹ کول ہے اس کے بعد درامیٹک اور جو اینا درامیٹک وارم ٹھیک ہے تو کافی سارے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں جو اینا نارمل کلر گریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھے سے کلر لانے ہیں تو اس لئے ہم کیا کریں گے ویڈٹ کو سلیٹ کریں گے اس کے بعد آ جائیں گے ایڈجیٹس میں تو ایڈجیٹس میں آپ کو بہت ساری اپشن ملیں گے تو اگر آپ پہلی بار ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ویڈیو اس کو ایڈجیٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو اچھے سا ایکسپلین کروں گا کہ ہر چیز کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے ایکسپوزر تو ایکسپوزر کو جو آنا ہم مائنس میں لے کے جائیں گے تاکہ پکچر میں تھوڑا سی ڈیپٹ کریئٹ ہو پکچر میں ڈارک کلر آئے اور جو آنا بیگرونڈ میں جو کلر ہیں یہاں پھر جو جو کلر ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں صحیح سے نظر آئے ٹھیک ہے تو میں ایکسپوزر کر دیا مائنس تھرٹی اس کے بعد آتا ہے ہائی لائٹس تو ہائی لائٹس کو کیا کریں گے ہم مائنس میں لے کے جائیں گے تاکہ بیگرونڈ میں سے جو لائٹ آ رہا ہے وہ تھوڑا سی کم ہو جائے تو میں نے کیا کر دیا مائنس کو جو آنا اسے کر دیا مائنس تھرٹی ایٹ اس کے بعد آتا ہے شیڈو تو شیڈو کو لی جو آتا ہے نا شیڈو تو وہ بیسیکل ہوتا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے نا اس پہ جو برائٹنس مطلب اس پہ جو لائٹ پر یہ اسے کہتے ہیں شیڈو تو اگر میں شیڈو کو کم کروں گا تو میرا سبجیکٹ بلیک ہوگا اگر میں اسے بڑھاؤں گا عام لفظوں میں تو میرا سبجیکٹ برائٹ ہوگا ٹھیک ہے تو میں اسے کر دوں گا فیفٹی سکس ٹھیک ہے جی اتنا کافی ایک بر اس کے بفور دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے نا اتنا کر دینا ہے اس کا بات ہے کنٹراؤس تو یار آپ کونسا آئی فون یوز کر رہے ہیں وہ بھی کومیٹ میں ضرور بتانا اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو نیکسٹ ہے وہ ہے کنٹراؤس تو کنٹراؤس جو ہے نا بڑی مین چیز آئی فون کے مطلب ویڈیو میں یا پھر فورو ایڈیٹنگ میں ٹھیک ہے بڑی مین چیز ہے کنٹراؤس اور اس کا جو ہے نا ایک فیلٹر جو ہے ویویڈ وہ بہت اہم چیزیں ہیں تو آپ کو جو ہے نا دیان سے سیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کنٹراؤس کو کیا کرنا مائنس ملے کے جانے مائنس سکسٹی کر لیں ٹھیک ہے جی اتنا کافی ہے مائنس سکسٹی کر لیا بٹ کیا ہے یہ جو فیس ہے نا میرا ٹھیک ہے یا میرے ہیئر یا بیڈ ہے یا جیکٹ کا کلر اس پہ بھی جو ہے نا ایسے فیڈ سا کلر آ گیا وہاں پہ مطلب بلیک کلر تھوڑا کم ہو گیا تو میں کیا کروں گا بلیک پوائنٹ کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا تھوڑا سا بالکل ٹھیک ہے تو میں نے اسے فور کر دیا اس کے بات ہے سیچوریشن اینڈ وائیبرانسی تو یا سیچوریشن اینڈ وائیبرانسی ٹھیک ہے دونوں اپس میں بین بھائی ہیں بٹ تھوڑا سا جو سیچوریشن اگر ہم اس سے زیادہ بڑھائیں تو پکچر میں ییلر ٹون زیادہ لے آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کی نسبت اگر وائیبرانسی کو ہم زیادہ بڑھائیں تو پکچر میں جہاں جہاں کلر کو بڑھانا ہوتا ہے اسی کلر کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کو سیچوریشن کو دس سے بیس کے درمیانے رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے سیچوریشن کو سکسٹین کر دیں گے ٹھیک ہے اور وائیبرانسی کو زیادہ بڑھائیں گے تاکہ پکچر میں اچھے سے کلر ایڈ ہو جائیں دیکھیں تو ہم نے کر لیا ایسے سیونٹی ٹو ٹھیک ہے اتنا کافی ہے تو اس کے بات ہے وارمت اینڈ جو ہیں ٹینٹ کلر ٹھیک ہے تو اگر آپ کے فیس پہ اگر ییلو نس زیادہ ہو جاتی ہے ہیٹنگ کرتے درمیان ٹھیک ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹنگ کرتے کرتے جو ہیں آپ کے پکچر پہ مطلب جو فوٹو ہوتی ہیں آپ کا فیس ہوتا ہے بڑھائیں گے تاکہ فیس پہ جو ہیں ریڈ نس آجے فیس پہ سوڑی سی ریڈ نس آجے اور ویڈیو میں جو ییلو ییلو مطلب تھوڑا سین وہ تھوڑا سا کم ہو جائے تاکہ ویڈیو تھوڑی سی ریلسٹک لگے تو شارپ نس اینڈ جو ہیں ڈیفینیشن تو آپ کو کیا کرنا ہے شارپ نس کو ایسے آپ بڑھانے تھوڑا سا اور ڈیفینیشن کو آپ ضرور سے بڑھائیں تاکہ پکچر میں ویڈیو میں اچھے سے پکسل ایڈ ہو جائیں تو میں ایسے کر لوں گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک بار اسے پلے کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھ سکتا کہ بڑے اچھے پھر سے ویڈیو کو دیکھیں اور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ